مہمد علی زنجانی صاحب سلمان علی بھٹانی اور مصبا خان جن سے آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں میں محمد علی زنجانی صاحب سے گفتگو کرنا چاہوں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے تمام زوڈیک سائنس کے حوالے سے زنجانی صاحب سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ کس میں جو ہے وہ بتہذیبی کا انصر پایا جاتا ہے یا کون زیادہ تہذیب یافتہ ہوتا ہے ایک جو ہمیں ریویو بتائیں تاکہ پھر ہم ڈسکشن کو آگے بڑھائیں آج تو بڑا مشکل یہ ٹاپیک ہے اس میں بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس معاشرے میں اور کس محال میں رہ رہے ہیں اس کے اثرات بھی بہت زیادہ گہرے ہوتے ہیں اور یہ ڈفرنٹ فیزز ہوتے ہیں جو کہ تمام زارڈیک سائنس کے اندر آتے ہیں اور ہر زارڈیک سائنس جو ہے وہ با اخلاق ہی پیدا ہوتا ہے پھر اس کے حالات اس کو ڈپک کرتے ہیں کہ اس نے آگے کس طرف جانا ہے ایریز کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے منڈنے کیلئے تیار رہتے ہیں تو وہ کچھ ایسی حرکات کر جاتے ہیں جس کو اب بتعذیبی بھی تصور کر سکتے ہیں لیکن آگے چل کے وہ اپنی اس گلتی کی معافی بھی مانتے ہیں کہ اگر کوئی جذباتیت میں کوئی پہلو ہو گیا تو ایریز والے فوراں اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ٹارس والوں کو ہم دیکھیں تو ٹارس والے جو ہیں یہ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ ان سے کوئی ایسا الفاظ ادار نہ ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہو کیونکہ ٹارس والے جو ہیں یہ ٹکراؤ کا سبب بھی بنتے ہیں کہ خود تو یہ کچھ نہیں کرتے لیکن ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز میں انوالف ہو جاتے ہیں کہ بتعذیبی کی طرف چلے جائیں اور یہ بیٹھ کے مسکراتے بھی ہیں انجوائے بھی کرتے ہیں لیکن چیزوں کو خراب ہونے سے پہلے روک دیتے ہیں اس کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں جب منائی والوں کو دیکھیں تو بہت سارے معاملات کے اندر یہ اس قسم کے جو علامات ہیں ان کے اندر پائی گئی ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بڑی سی بات یہ کرنے چھوٹی چھوٹی باتیں اس میں آ جاتے ہیں کہیں پہ جائے جیسے روڈز کے اوپر کورا کر کر پھینکنا اس کو یہ انجوائے کرتے ہیں کہ وقتی مسکراہت یا وقتی کچھ ایسے چھٹکلے کہنا کہ جس سے دوسروں کی دلازاری ہو جائے تو لیکن یہ ہے کہ آگے چل کے یہ بھی اس پہ بہتر انداز میں پردہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ ہم نے کس وجہ سے کیا تھا کس کے تحت کیا تھا لیکن اس سے بہت سارے رشتیں آتے ہیں ان سے روٹ بھی جاتے ہیں چھوٹ بھی جاتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے کنسیرینز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تھوڑے سے بفکرے ہوتے ہیں لا پرواہ ہوتے ہیں اول تو یہ کبھی بھی اس معاملے میں انوالف نہیں ہوتے اپنے آپ کو اس چیز سے بچا کے رکھتے ہیں کہ ہم کبھی بھی بتہذیبی یا معاشرے میں کوئی بیغار کا سبب بنیں کیونکہ یہ جس جگہ پہ مقیم ہوتے ہیں اس کے بعد جب یہ وہاں سے اپنا کام مکمل کر دیتے ہیں پھر یہ آگے کی طرف موف کرنا جانتے ہیں کہ اب ہم نے آگے نکلنا ہے پرانی چیزوں کو یاد نہیں کرتے پھر اس کے بعد لیوز کو اگر ہم دیکھیں تو لیوز کے اندر بتہذیبی کا الیمنٹ بلکل بھی دیکھنے میں نہیں آتا بلکہ معاشرے میں اگر کوئی اس قسم کی چیز ہو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس چیز کو ختم کیا جائے اور اخلاق کا جو دامن ہے اس کو ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے ورگوز والے لوگوں کو دیکھیں تو ورگوز والے لوگ جو ہیں یہ کبھی کبار اس قسم کے معاملات کر جاتے ہیں اگر ان کو کہیں پہ کوئی مفاد ہو فائدہ ہو یا ان کو یہ لگے کہ کسی کے تعلق کی وجہ سے ان کو نگلٹ کیا جا رہا ہے تو اس تعلق کو خراب کرنا یہ بھی ایک طرح کا بتہذیبی میں آتا ہے اور لیکن اس کو بہتر انداز میں خراب کرتے ہیں کہ تاکہ وہ دونوں جو ہیں آگے چل کے زندگی میں کبھی بھی ملیں تو اچھے انداز میں ملیں لبراز والوں کو دیکھیں تو لبراز والے لوگ جو ہیں یہ بھی تھوڑا سا محتاط رہتے ہیں چونکہ زدی ہوتے ہیں سٹبن ہوتے ہیں اور زد میں جب آ جائیں تو اس کے لیے کسی بھی حد سے یہ گزر جاتے ہیں اور پھر اس میں بلکل بھی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کے کیا پوزیٹیو اثرات ہوں گے کیا نیگٹیو اثرات ہوں گے وقتی طور پر جو ان کو بہتر لگتا ہے وہ یہ کر گزرتے ہیں چاہے اس کے اندر کسی کی دلازاری ہو یا کچھ بھی ہو لیکن بہتری کے لیے کرتے ہیں یہ لوگ پھر اس کے بعد ہم سکورپینز کو دیکھیں تو سکورپینز والے لوگ یہ بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں کہ کبھی بھی کوشش نہیں کرتے کہ ان سے کوئی ایسا عمل ہو لیکن ایک چیز ان کی بڑی خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ غصہ اول تو ان کو غصہ آتا نہیں ہے اگر غصہ آ جائے تو اس میں یہ اخلاق کے داہرے میں رہ کے بہت سارے ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں کہ آپ نے کہا کچھ نہیں لیکن سب کچھ کر دیا پھر اس کے بعد سیجیٹیرینز کو دیکھیں تو سیجیٹیرینز والے جو ہیں کیونکہ ان کا تعلق مشتری کے ساتھ ہے تو یہ خیر و برکت کا سے آ رہا ہے تو یہ بھی کوشش کرتے ہیں اگر معاشرے میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی بد تحذیبی ہے بد اخلاقی کا پہلو ہے اس کو بہتر کیا جائے اس کو ختم کیا جائے اور ان سے کوئی ایسا عمل یا ایسا فیل نہ ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ ان کے اوپر انگلیاں اٹھائیں پھر اس کے بعد موشنز پہ کنٹرول نہیں رکھتے اور بھری محفل میں رونا یہ بھی پت تحذیبی میں آ جاتا ہے کہ اکثر دل ہار بیٹھتے ہیں ہاتھ پاؤں ان کے پھول جاتے ہیں اور جذبات میں آکے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دوسرے بندے کے نہ تصور میں وہ باتیں ہوں گی لیکن یہ ایسے الزامات لگا دیتے ہیں کہ دوسرا پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کر دی ہے تو اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کے جذبات کس وقت پہ کیا کہنا ہے اس کا کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بھی میں اسی کیٹیگری میں تھوڑا سا شامل کروں گا پھر ایکوئریس والے لوگ اگر ہم دیکھیں تو ایکوئریس والے لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ ان سے بھی کوئی ایسا الفاظ ادا نہ ہو جس سے کسی کی دلازاری ہو یا کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ان کے ساتھ اکثر لوگ بد اخلاقی اور بد تہذیبی کر جاتے ہیں اور یہ فوری طور پر اس کو روک بھی دیتے ہیں کہ شیٹ اپ کال بھی دیتے ہیں کہ اس کے بعد اب آپ نے میرے ساتھ اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں رکھنا پھر پائیسز والوں کو دیکھیں تو پائیسز والے لوگ ان کے اندر یہ چیز دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ ان کے اندر مایوسی چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے ناومیدی کی کیفیہ دن میں زیادہ دیکھنے میں آئی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پائیسز والے افراد ہیں تو اس ناومیدی کا تصور کر کے یہ خاموش رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں ایک تو کمگو ہوتے ہیں لیکن جب بولتے ہیں تو کچھ ایسے الفاظ یہ بھی ادا کر دیتے ہیں کہ وہ غیر مناسب ہوتے ہیں بہتر نہیں ہوتے اور چاہے اچھے الفاظ کا استعمال کریں لیکن اس کو بروقت نہ استعمال کرنا بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے کہ اس کو لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بد اخلاق ہیں یا بد تذیبی آپ نے کی ہے کہ آپ نے تین لوگوں میں بیٹھ کے اس قسم کی بات کر دی ہے لیکن یہ جتنے بھی زارڈک سائنس ہیں میں یہاں پہ یہ کہوں گا یہ ہمارا ایک جنرل انیلسز ہوتا ہے اس کا یہ قطن مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھیں آپ خود سے انیلسز کریں اور علم نجوم کے حوالے سے یہ کچھ مشاہدات ہیں کچھ اس کی ریسرچ ہے جو کی گئی ہے آپ بہتر انداز میں بھی اس کو سٹیڈی کر سکیں